آج ہم ڈسکس کریں گے causes of meal infertility کے بارے میں اور infertility جو ہے وہ بانچپن کو کہا جاتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیا کیا causes کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی causes میں آتی ہیں ایزو سپرمیا اولیگو سپرمیا سپرم ڈیفارمٹیز اور آٹو ایمیون ڈیزیز اب ان کو ہم ون بائی ون ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں تو ایزو سپرمیا جو ہے وہ اس condition کو کہا جاتا ہے جس میں سیمن کا جو sperm count ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں دو condition ایک جو ہے وہ normal ہے جیسے کہ یہاں پر ہم end لگ دیتے ہیں کہ یہ normal ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں سیمن اور سیمن کے اندر سپرم سیمن جو ہے وہ liquid ہوتا ہے جس کے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جس کے اندر سپرم موجود ہوتے ہیں اور یہاں پر یہ جو ہم سیمن دیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں کوئی بھی سپرم نظر نہیں آرہا تو اس طرح کی جو condition ہے اسے ایزو سپرمیا کہا جاتا ہے اور ایزو سپرمیا جو ہے وہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جو سپرم ڈکٹ ہے وہ کسی infection یا injury کی وجہ سے اگر close ہو گئی ہو تو اس کی وجہ سے بھی جو سیمن ہے اس میں سپرم موجود نہیں ہوتے اور لازمی نہیں ہے کہ یہ جو blockage ہے وہ کسی infection یا injury کی وجہ سے ہی آئے یہ blockage جو ہے وہ by birth بھی ہو سکتا ہے by birth اگر کوئی چیز ہو تو اسے congenital کہتے ہیں جیسے یہاں پر ہم نے اپنے سامنے لکھا ہے کہ blockage جو ہے وہ may be congenital یعنی کہ پیدائشی طور پر بھی یہ infertility یہ بانچپند ہو سکتا ہے اب اگر ہم second cause کی بات کریں جیسے کہ ہم نے کہا تھا اولیگو سپرمیاں تو اولیگو سپرمیاں بھی جو سپرم کاؤنٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی low ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے again دو ڈائیگرامز دیکھ رہے ہیں اور ایک میں ہم دیکھ رہے ہیں normal جس میں کہ normal سپرم کاؤنٹ ہوتا ہے normal سپرم کاؤنٹ جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ per mili litre 15 milion سپرم موجود ہوں تو اسے normal کہا جاتا ہے اور یہاں پر اگر ہم compare کریں اس کو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو سپرم ہے ان کا number کافی کم ہے یعنی سپرم موجود تو ہیں لیکن وہ کافی کم تعداد میں موجود ہیں اب ان کا low جو سپرم کاؤنٹ ہے اس کی وجہ سے بھی fertility میں issues آ سکتے ہیں تو low سپرم کاؤنٹ کی وجہ سے جو infertility ہوتی ہے اسے اولیگو سپرمیاں کہا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں سپرم deformities کی جسمی کے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سپرم کی shape ہے اس میں change آ جاتا ہے اس میں تبدیل ہی آ جاتی ہے یہاں پر ہم اپنے سامنے diagram دیکھ رہے ہیں یہ سپرم کی diagram ہے اور اس میں اگر ہم یہ دیکھیں اس region کو ہم کہتے ہیں اس کا head region اس کے بعد جو ہم دیکھ رہی ہیں یہ جو region ہے اسے کہا جاتا ہے اس کا neck region جسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہ جو موجود ہے اس کی اسے کہا جاتا ہے tail اب اگر سپرم جو ہے اس کی shape میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے کوئی deformity آ جاتی ہے for example جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ایک diagram لے آئے ہیں اور اس میں ہم دیکھ رہی ہیں head defects کو یعنی کہ سپرم کا جو یہ والا region ہے جسے کہ head کہا جاتا ہے وہ normal نہیں ہے جیسے کہ یہاں پر بھی ہم دیکھ رہی ہیں یا تو وہ normal سے چھوٹا ہے یا زیادہ pointed ہے یا پھر جس طرح اس کو ہونا چاہیے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ جسے pointed ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے ایک کی جگہ دو head موجود ہیں تو اس طرح کے جتنے بھی defects ہیں جن میں کہ ہم دیکھتے ہیں head normal head جیسا نہیں ہے انہیں head defects کہا جاتا ہے اب ہم neck اور mid piece کے defects کو دیکھ لیتے ہیں neck region کو ہی mid piece کہا جاتا ہے جسے کہ یہاں پر اس ڈائیگرام میں ہم جو ہے وہ ان regions کے یعنی کہ head neck اور tail جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے کچھ اور چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں یعنی کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ head region کے اندر کیا موجود ہے یہ جس کی tip یہ والا جو region ہے اسے ایکروسوم کہا جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ nucleus موجود ہے اور یہاں پر کیا موجود ہوتے ہیں proximal centriole اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جو اس کا neck region ہے یہاں پر بہت زیادہ mitrocondria موجود ہوتے ہیں اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں tail یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا ہے یہ اس کا axial filament ہے تو یعنی کہ اب ہم نے پہلے head کی جو ہے وہ دیکھی کہ اگر head کی shape چینج ہو جاتی ہے یعنی کہ head میں کوئی defect آ جاتا ہے اسی طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو neck region ہے وہاں پر بھی deformity آ سکتی ہے وہاں پر بھی کوئی defect آ سکتا ہے جیسے کہ ہم diagram میں دیکھ رہی ہیں کہ وہ صحیح طرح سے attach ہی نہیں ہے head کے ساتھ جس طرح اسے attach ہونا چاہیے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے جتنے mitocondria ہونے چاہیے انہیں موجود نہیں ہے یہاں پر ان جگہوں پر بھی ہم دیکھ رہی ہیں کہ جو neck region ہے یا جیسے کہ mid piece بھی کہا جاتا ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ اس کو ہونا چاہیے اب ہم جو ہے defects کی بات کریں گے جو اس کے tail region میں آتی ہیں اور tail جو ہے وہ normal ہونے کی بجائے کس طرح کی ہے یا تو ایک کے جگہ دو present ہیں یا tail جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ curl ہو گئی ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک point سے جو tail ہے وہ twist ہو گئی ہے اوپر کی طرف تو یہ بھی کیا ہے یہ defect ہیں اب یہ tail میں defect ہے اس لئے ہم کہہ رہی ہیں tail defects تو اس لئے ہم نے دیکھا کہ sperm کی شیپ اگر change ہو جائے تو اسے کہتے ہیں کہ sperm کیا ہو گیا ہے deform ہو گیا یعنی کہ sperm deformities کی ہم بات کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی male infertility ہوتی ہے اور جو fourth reason ہم نے دیکھی تھی وہ تھی autoimmune disorder autoimmune میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری اپنی باڈی کا immune system ہوتا ہے وہ ہماری ہی باڈی کے against خلاف کام کرنا شروع ہو جاتا ہے اور جب جو ہے وہ immune response جو ہے وہ sperm کے اوپر attack کرنا شروع کر دے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو sperm کا count ہے یعنی کہ جو sperm کا number ہے وہ reduce ہو جائے گا وہ کم ہو جائے گا اور اس کے reduce ہونے کی وجہ سے کم ہونے کی وجہ سے different conditions آتی ہیں جیسے اوپر ہم نے discuss کی تھی جیسے کہ یہاں پر ہم نے بات کی تھی oligo spamia کی یا پھر یہاں پر ہم نے بات کی ہے azo spamia کی تو ان دونوں conditions میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو sperm count ہے وہ بہت ہی reduce ہو گیا بہت ہی کم ہو گیا اور وہ کم کس وجہ سے ہوتا ہے جب اپنی ہی باڈی کا جو immune system ہے وہ کیا کرے وہ spams کے اوپر attack کر کے جسے for example ہم یہاں پر draw کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ spam ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کے اوپر attack کر کے اس کو kill کرنا شروع کر دے ختم کرنا شروع کر دے تو یہ بھی ایک reason ہو سکتی ہے male infertility کی تو students آج ہم نے discuss کیا causes of male infertility کے بارے میں موسیقی